موسیقی سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں اس کے لئے کتابوں میں ایک ہیلہ لکھا ہوا ہے وہ جو بریلویوں کے امام ہے نا علیہ السقادری صاحب انہوں نے وہ ہیلہ بتایا تو لوگوں نے بڑا مزاق اڑایا اس کا حالانکہ وہ صحیح ہیلہ ہے ہیلہ ایک بنی اسرائیل والا ہیلہ ہے جو حرام کو حلال کرنے کے لئے تھا ایک ہیلہ وہ ہے جو حرام سے بچنے کے لئے ہوتا ہے تو جو ہیلہ حرام سے بچنے کے لئے ہوتا ہے فقہہ نے جو ہیلے بیان کی ہیں وہ اس پہ بھی فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ مولوی لوگوں کو ہیلے بتا رہے ہیں یہ حرام کر رہے ہیں قرآن میں دونوں طرح کے ہیلوں کا ذکر ہے جائز ہیلوں کا بھی اور حرام ہیلے کا بھی حرام ہیلہ جو بنی اسرائیل مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے جال لگا کے کہ ہفتے کو منع ہے تو ہم جال ہفتے کو لگائیں گے نکالیں گے اتوار کو ہم تو ہاتی تو ہفتے کو ہی پھس جاتی تھی وہ ساری تو شکار تو ہو گیا نا تو وہ ہیلہ حرام کو حرام کو حرام میں مطلع کرنے اپنے آپ کو حرام میں مطلع کرنے کے لئے تھا ایک ہوتا ہے حرام سے بچنے کے لئے اس کی مثال ہے جیسے حضرت عیوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو ان کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی بہت خدمت کی تھی لیکن بیماری میں انسان تھوڑا غصے کا تیز ہو جاتا ہے تو کسی دن خدمت میں کتا ہی ہوئی تو حضرت عیوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں ٹھیک ہوا تو تجھے سو گوڑے ماروں گا میں سو ڈنڈیاں ماروں گا اب جب ٹھیک ہوئے تو ان کو احساس ہوا کہ بیوی کو اور اتنی خدمت گزار بیوی اور پھر پیغمبر کیسے سو ڈنڈے مارے وہی اس کو اور پھر قسم بھی اٹھا لی پیغمبر اپنی قسم کے بہت پابند ہوتے ہیں تو اللہ میں نے ہیلہ بتایا ایک جھاڑو لیں جس کے سو تنکے ہو تو ایک ہی دفعہ میں آپ کیوں کر کے لگا دیں بیوی کو بھی بتا دیئے کہ یہ قسم پوری کرنے کے لیے اتنا تو ایفورٹ کرنا چاہیے نا عورت تو بس وہ سو لگ جائیں گے تو یہ ہیلہ یہ بھی تو ہیلہ ہے نا لیکن یہ برائی سے بچنے کے لیے یہ کس سے بچنے کے لیے ظلم سے بچنے کے لیے تو آج کل کے جو مارکیٹ میں سکولرز آ رہے ہیں نا بس وہ ہر ہیلے پہ یہ دیکھو یہ کیا ٹوپی ڈرامے شروع کر دیئے تو علیاس قادری صاحب نے ایک ہیلہ بتایا وہ بلکل صحیح ہیلہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ گزرنا ہے اب بہتر تو یہ کہ آپ سترہ لگائیں نا سامنے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرے وہ وہ سترہ لگائے سامنے جیسے کہ سنت ہے سترہ نہیں ہے تو پھر ایک آدمی سامنے آکے کھڑا ہو جائے اور ایک آگے سے گزر جائے تو نہ سامنے کھڑے ہونے کے نجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے ہاں وہ جو کھڑا ہوئے سامنے وہ گزرے نہیں پھر یہ وہ ہیلا ہوگا جو حرام کو ایک گنجائش کیونکہ گزرنا جس نے بھی ہوگا وہ آئے گا ایک سیکنڈ کھڑا ہوگا پھر چلے جائے گا تو بات تو وہی ہو گئی نا اب اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ آکے کھڑا ہو گیا سامنے زید کھڑا ہو گیا وسیم آگے سے زید کے آگے سے گزر گیا اب زید واپس ہڑ جائے اب جو وسیم وہاں سے گھوم کے گیا ہے نا وہ سامنے آگے کھڑا ہو جائے وہ اس طرف سے آگے کھڑا ہو جائے اور زید وہاں سے اس کے سامنے سے گزر جائے اور یہ پھر واپس ہو جائے تو کوئی بھی گزرنے کا عمل کسی کی طرف سے بھی نہیں ہو رہا تو یہ بالکل جائز ہے کوئی عرض نہیں ہے اس میں لیکن ہمارے ہر آدمی اتنا بڑا فنٹر ہے نا جیسے ہر آدمی مفتی بھی ہے ہر آدمی ڈاکٹر بھی ہے ہر آدمی سائنزان بھی ہے ہر آدمی انجینئر بھی ہے ہر آدمی مبصر بھی ہے تفسر بھی یہ امران خان ایکشلی یوں ہوا ہے ابت شباز شریف ابے تو نہ امران خان سے ملائے نہ تو شباز شریف سے ملائے نہ تجھے کوئی سیاست میں کچھ ایسے لوگوں سے تیری ملاقاتیں ہوئی ہیں جن سے تجھے صحیح خبر ملے تو نے کبھی پی ٹی آئی کو سن لیا تو اس کے خلاف ہو گیا ان کو سن لیا تو اس کے خلاف ہو گیا تو جب تک کوئی صحیح آپ کے پاس خبر نہ ہو تبصرہ نہ کریں ہاں صحیح مستند خبریں اس کے بعد ایک رائے قائم کریں پھر بھی لیکن ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں اس میں آپ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں اصل لوگوں کے پاس نالش بلکل بھی نہیں ہوتی بھیگ رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی